اور آپ سب بھائیوں سے ایک درینہ درخواست ہے کہ میری یہ ویڈیو سبکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو تاکہ تمام مومنوں اس کو میری یہ ویڈیو پہنچ جائے وکمرانوں کو پہنچ جائے اور دوسرے یہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے پیر سید سجاد باچا کے نام سے اور جہاں حکمت اور علاج بیماری اور اس کا علاج اس کا نام ہے پیغام حکمت وہ دوسرا یوٹیوب چینل ہے آپ دونوں چینل میرے دیکھو دونوں میں آپ کو انشاءاللہ بہت فیدے کی باتیں نظر آئیں گی بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں بھائیوں بینوں آج ماہ رمضان گزر رہا ہے برکتیں رحمتیں چھوڑ رہا ہے اور ہم حضور کے صدقے ماہ رمضان کی برکتیں رحمتیں اپنے دامنوں میں لپیٹ رہے ہیں لیکن میں آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ مہنگائی ماہ رمضان آتا ہے تو یہ اسٹاک والے لوگ تباہی مچا دیتے ہیں یہ حکومت وقت کا فرض ہے عمران خان صاحب جنرل باجوا صاحب چیف جسٹر صاحب آپ تین بہت بڑے لیڈر اور ایک فوجی افسر اور ایک جج صاحب چیف جسٹر آپ لوگ جو چاہیں پاکستان میں ہو سکتا ہے اتنا کریں کہ ماہ رمضان کے یہ ببرکتی دن جس طرح لوگ صواب سمیٹ رہے ہیں خوش ہے اس طرح یہ سودہ سل بھی ان داموں فروغ کیا جائے جس پہ خریدا جاتا ہے اس میں کمایا نہ جائے تو ہر غریب بندہ تمہیں دعا دے گا چیف جسٹر صاحب آرمی چیف باجوا صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اب تینوں سے مخاطب ہوں یہ سواب آپ لوگ کمائیں دیکھیں یہ کرونا کا دور ہے ہم لوگوں نے ماسک لگائے ہوئے اور یہ دیکھو یہ اپنے پاس یہ چیزیں رکھی ہوئی ہے ایک قسم کا موت کے حالات ہیں ہر جگہ یہ جنگ عظیم ایک قسم یہ جنگ عظیم سے بھی خطرناک حالات ہیں ان حالاتوں میں میں کہتا ہوں کہ مال کمانا اور اپنے لئے کفن کمانا ایک ہے دوستو مجھے وہ عیسائی عورت آج یاد آ رہی ہے کسی کتاب میں اس کا پڑا تھا کہ اس کی بیٹی اپنی ماں کو کہتی ہے کہ امہ جی مجھے فلان چیز لے دو فلان چیز لے دو فلان چیز اور ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی تین دن ٹھہر جاؤ ماں رمضان آ رہا ہے مسلمانوں کا مہینہ آ رہا ہے اس مہینے میں ہر ایک چیز سستی ہو جاتی ہے اور تین دن بعد یہ سب چیزیں ہم خرید سکتے ہیں آج اگر میں ایک چیز خریدیں تو تین دن بعد انہی پیسوں پر ہم تین چیزیں خرید لیں گے وہ کدھر گئے مسلمان نام کی مسلمانی رہ گئی ہے آج کہتے ہیں ماں رمضان آ رہا ہے اسٹاک لگاؤ اسٹاک لگاؤ ایک مولی صاحب ایک بندہ کے پاس زکاة لینے کیا تو وہ بندہ بزنس میں انٹا بیٹھا تھا اپنے منیجر کو کہتا ہے اتنا مال فلان کو دا میں اسٹاک کر لو اتنا فلان میں اتنا فلان میں شاوہ یہی مال کمانے کے دن ہے وہ منیجر جاتا ہے تو مولی صاحب کو کہتا ہے مولی صاحب اس دفعہ تمہارا مندرسے کے بھی پیسے میں نے زائد کر لی ہے تاکہ میں بھی شواب کمان ہوں ان چیزوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا یہ تب اپنے لئے تباہی خرید رہے ہو مارے ملک میں یہ تباہی آئی ہوئی ہے ہم مسلمان کہتے تھے تکلیف آئے تو نماز میں کھڑے ہو جاؤں اللہ کے سامنے اللہ روٹھا ہوا ہے ہم سے اللہ کو منانا چاہیے اور اگر وہ عیسائی عورت آج ہوتی تو وہ کہتی توفہ ہے وہ مومن تم پہ لانت ہے تیرے ہی طرح مومن ہیں تیرے ہی طرح مسلمان ہیں میں نے سنا ہے لندن میں امریکہ میں اور دیکھا بھی ہے پتہ بھی ہے کہ امریکہ کے اور لندن کے بڑے بڑے شاپوں پہ سیٹی شاپ سیٹی سینٹر ان میں مسلمانوں کے لیے ماہ رمضان میں سب چیزیں سستی ہو جاتی ہیں جب جاؤ گیا تو جی مسلم یا عیسائی مسلم تو کہتے ہیں اس کے اس ریٹ پہ دو ہم مسلمان ہیں کیا کر رہے ہیں یا بڑا میں ایک سکھ ہے ماہ رمضان آتا ہے تو وہ سکھ چیزیں لوگوں کو پیچتے ہیں اس کیمت پہ جس میں خریدی آتی ہے یار سکھ ہے اس میں غیرت کرو مومنوں غیرت کرو بے غیرتی کے انتہا کر دیا ہے اللہ کو بھی دھوکہ دینے میں لگے ہو پاکستانیوں کیا کر رہے ہو خدا آرہا ان غریبوں پہ رحم کرو بہت بہت شکریہ آج بڑا غصہ چڑھا ہوا تھا تو عمران خان کے بھی نعرے مجھے یاد آ رہے تھے کتنے سو عرب ڈالر آ جائیں گے کدھر ہے ڈالر ظالم ملک میں غریب کو ڈونڈا کے کوئی نظر نہیں آئے گا کدھر ہے وہ تمہارے دعوے اللہ ہم سب کو معاف کرے اور سب سیاسی پاکستانیوں سے معورا ہو کہ میں بات کر رہا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی یہ توقع ہے کہ جتنی لوگوں سے آسانی کر سکتے کرو بہت بہت شکریہ و السلام آپ کا دعا گو پیر سید سجاد باچھا دربارِ آلیہ دمبر برا شریف پشار